بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کو کرنے دائلوگ کو بسم اللہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نیچٹ کو انجواب دے شاید ان کو واضح نہیں آری تو حاجرہ زیشان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سر مجھو یہ زین نہیں شعوری یہ اللہ جملہ بس آپ نے اس کو خود سے علمی میں بنانا ہے یہ جملہ نظرال ہے جی ٹھیک ہے میں نے پہلی کلاس بھی نہیں لیکن سوری میں ریکارڈگ بھی نہیں سنی جی اب بھی نہیں سن سکی آج سے میں نے فرسٹ کلاس لیکن ٹھیک ہے پھر کلو سٹوڈنٹ آجے اسلام علیکم جیس جی مجھے اب آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے پڑھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسمی عائشہ اسمی عائشہ اسمی عائشہ خیرم والحمدللہ وکیف حالو کی انتی الحمدللہ انا بی خیر والحمدللہ ٹھیک اس لئے میں ڈائلوگ کر سکھا تھا کسی نے کتاب خریدی یا نہیں خریدی یا پرین کروائی ہو کسی بھی سٹونڈ نے جب ہم اپنے شہر جائیں گے تو انشاءاللہ لے لیں گے کسی کے پاس کتاب ہو کسی بھی نہیں ہے الوحدتالعولہ پہلا یونٹ ہے اتنیت وطالف گریٹنگز اینڈ انٹرڈکشن دوسرا سبق الہوار الثانی حمزہ دوسری مقالمے کا پہلا حصہ انظر وسط میں واحد دیکھو اور سنو دوراؤ محمد السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو سلام کہتے ہیں سلامتی کو علی پر کم آپ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو شریف وعلیکم السلام اور آپ پر بھی سلامتی ہو وا کا مطلب ہے اور علی پر کم آپ السلامتی آپ پر بھی سلامتی ہو من سی اینا کہاں انت آپ من اینا انت آپ کہاں سے ہو انا میں من سی پاکستان پاکستان انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں ہل کیا انت آپ پاکستانی پاکستانی ہل انتا پاکستانی کیا پاکستانی ہو نام یس انا میں پاکستانی پاکستانی وا اور ما کیا جنسیتو نیشنیلیٹی کا آپ کی انتا آپ نام انا پاکستانی جی ہاں میں پاکستانی ہوں وما جنسیتو کا انتا اور آپ کی نیشنیلی کیا ہے آپ کی قومیت کیا ہے انا میں ترکی ترکش ہوں انا میں من سے ترکی یا ترکی سے ہوں انا ترکی میں ترکی ہوں میں ترکش ہوں انا من ترکی یا میں ترکی سے ہوں احلا و سہلا خوش آمدید تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ کسی مرد کی نیشنلیٹی ظاہر کرنی ہو قومیوں ظاہر کرنی ہو تو ہم اس کی ملک کی نام کے آخر میں یا شدہ لگا دیتے ہیں جیسے ملک کا نام ہے ترکی یا مردوں کی نیشنلیٹی ظاہر کرنے کے لیے ہم ترکی کہتے ہیں ملک کا نام ہے باکستان ملک کی نیشنلیٹی ظاہر کرنے کے لیے ہم یہاں لگا دیتے ہیں پاکستانی اس را ہم نے یہاں پہ نیشنلیٹی کے بارے میں سیکھا سیکھا اب ایدوائس کو سن لیتے ہیں اس کی آڈیو میں کلے کرتا ہوں ملک کی سیکھا اچھا ایک نٹ اپس سوڈ کانے اس کو ملک کی ملک کی ملک کی ملک کی ملک کی ملک کی الوحدة الاولى التحية والتعارف الدرس الثاني الحوار الثاني الف انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام من این انت؟ انا من باكستان هل انت باكستاني؟ نعم انا باكستاني وما جنسيتك انت؟ انا تركي انا من تركيا اهلا وسهلا والان جاء دورك انظر واستمع واعد السلام عليكم وعليكم السلام من اين انت؟ انا من باكستان ہل انت باکستانی؟ نعم انا باکستانی وما جنسیتک انت؟ انا ترکی انا من ترکیا اهلا وسهلا عجیرہ زیشان آپ محمد عماد علی عماد علی وازالی اسلام علیکم وعلاکم السلام اسلام علیکم وعلاکم السلام من این آن ترجمہ انا من باکستانی ترجمہ جی آپ کہاں سے ہیں؟ ٹھیک ہے انا من باکستانی میں پاکستان سے ہوں باکستانی نہیں ہے سپل پاکستان انا من باکستان باکستانی باکستان حل انتا باکستانی کیا آپ کیا آپ باکستانی ہیں؟ پاکستانی نعم انا باکستانی جی میں پاکستانی ہوں وما جنسی اترک انتا آپ کی نیشنالیٹی کیا ہے؟ انا ترکی انا من ترکی میں ترکیش ہوں انا من ترکی میں ترکی سے ہوں خوش آمدید؟ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے مردوں کے ساتھ سے پڑھا تھا کہ ان کے لئے انتا لگاتے ہیں اور میں جیسے یہ تھی کہ مردوں کی کمیر ظاہر کرنے کے لئے ہم یا لگاتے ہیں کافہ استعمال کیا تھا اب خواتین کے لئے یہ چیز ہوگی بس فرق یہ ہوگا کہ انتا کے جگہ انتی آ جائے گا پھر مردوں کے لئے ہم نے یا لگایا تھا ملک کے نام کے ساتھ لیکن خواتین کے لئے یا بھی لگائیں گے اور تامربوتہ بھی لگائیں گے جیسے مرد کے لئے اور مصر سے مصری لیکن خاتون کے لئے ہوگا مصریہ کیونکہ ہم نے یا بھی لگانا ہے تامربوتہ بھی لگانا ہے مرد کے لئے سوریہ سے سوری تھا لیکن خواتین کے لئے سوریہ سے سوریہ ہو گیا ہم نے یا بھی لگایا عورتہ ملبوطہ بھی لگا دیا اسلام علیکم وعلیکم السلام یہاں مصر ریشہ مطلب عورت کے لئے استعمال ہوا ہے اگر یہاں پاکستانی ہوتا تو کیا استعمال ہونا تھا پاکستانی جی شکریہ تو ہم نے اس کو کرنا ہے سوریا کہتے ہیں شام کو ملک کے شام جس کو انگلیش میں ہم سیڈیا کہتے ہیں نیکس ٹورنٹ ہے خان ماسومہ اسلام علیکم وعلیکم السلام خان آپ یہ مریم ہے ہاں وہ ناہید پروین اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ زینب ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام اس کو وعلیکم مس سلام پڑے مس وعلیکم السلام آپ پر بھی سلام دیو من اینہ انتی انا مصر میں مصر سے ہوں میں مصر سے ہوں میں مصری ہوں مصری ہوں وما جن تک انتی انا سوریہ انا من سوریہ اہلل سکتے مصر جملے کے اکارڈنگ وہاں پر ڈیسائیڈ ہوگا کیا ماں لگے گا یا پھر حل بھی ایک میبیر آپ بان انہوں نے مجھے کیا کہ آپ کی ویڈیوی نہ ہونا سکتے ہیں بہت ٹکی ویڈیوہ ایسے داری وڈیوہ صحیح ایسے کہ ایسے کر دیں چھابا میں جو سٹورن چاہیے جن سے ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے تو نیکس ٹورن کونسا ہے ریحانہ جی سید اور سبہ اخلاق جی سر کر ہمارے سامنے سب سب ناموں کے یہاں رہے ہیں سر سکرین پر اوکے جی آگئی آپ دونوں شروع ہو جائے جی سکرین وہ پہنچ زیادہ سون ہے اور نظر نہیں آرہا یہ ہم نے خود چھپائیا تھے کہ آپ انگلیش فیلہ ایسا نظر آرہا ہے آپ کو جی اس کو دیکھا آپ نے عربی میں بات کرنی ہے تو کس نے کس نے سٹیٹ کرنا ہے آپ پہنچ کریں اسلام علیکم نو علیکم السلام آہ پیراریو فارم من اینہ انتا من اینہ انتی خاتوم من اینہ انتی جی جی من اینہ انتی آنا من مجھے بولی آنا من پاکستانی آنا من پاکستان آہ ٹھیک ہے آنا من پاکستان یہ بھی آپ نہیں بولنا ہے آپ نے آگے سے ریانہ کہنا ہے کہ کیا آپ پاکستانی ہیں آہ ٹھیک ہے یس نو غلط آہ میں نے پوچھنا ہے کہ آپ پاکستانی ہو یس حل انتا پاکستانی حل انتی پاکستانی حل انتی پاکستانی نام پاکستانی پاکستانی ناہین نام انہ پاکستانی وما جنسیتو کی انتی اکی انا پاکستان انا ہندیا و انا من ال ہند انا من الہند صحیح احلن و سہلن اوکی ہم نیکس سٹوڈنٹ ہمیں چاہیے احلن سامی ایس سودہ منصوری سودہ منصوری آپ ہم نیکس سٹوڈنٹ ہیں وجیہ آپ دنوں کو آدھا آ رہی ہیں جی سر شروع جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ next student سودہ i think she can't hear us next student انا من پاکستانی انا من پاکستان سمپل ہے جی انا من پاکستان غلط نہیں کیا آپ پاکستانی ہے حل انتی پاکستانی حل انتی پاکستانی حل انتی پاکستانی نام انا پاکستانی باکستانی باکستانی وما جنسی یتو کا انتی جنسی یتو کی انا من الہنڈی اینا انتی غلط من اینا انتی غلط انا من الہنڈی انا ہنڈی سنے سنے جی ای ایم انڈین میں ہندوستانی ہوں اس کو عربی میں کہیں گے انا ہنڈیا انا ہنڈیا انا من الہنڈیا انا من الہنڈی انا مت preferumental اہلن و سہلن underneath ڈالو اڈ پھڑا ڈالو اڈ پھڑا اکی اناً مسید انام قیوم کشمیدی صرف ماللہ صرف شروع سٹورنٹ ہے فرا ناز شروع کس کو کرنا ہے آپ پہلے سٹورنٹ ہیں انام صاحب فرا پہلے سلام علیکم فرا کیا پہلے مرحبہ برکاتی ٹھیک مرحبہ برکاتی انا من پاکستان ہل انتی پاکستانی ہل انتی پاکستانی نعم ہل انتی پاکستانی وما جنسیتو کا انا انا ہندی انا من الہند احلن و سہلن دعا اور کر لیتے ہیں پھر اس کو ہم آگے جلتے ہیں عریشہ اسلام علیکم والیکم اسلام آپ پہلے سٹورنٹ ہیں عائشہ عمران آپ سیکنڈ سٹورنٹ ہیں جی السلام علیکم و علیکم اسلام من این انتی انا من پاکستان ہل انتی پاکستانی نعم انا پاکستانی وما جنسیتو کی پاکستانی من انا پاکستان انا من پاکستان انا من الباکستان اوکے احلن و سہلن کسی چلنگا کوئی سوال پوچھتا ہے پھر آنکے چلتے ہیں مفرداد وہ کیبلری کو کہتے ہیں آلان پریزنٹیشن کو کہتے ہیں ان ضرورست میں واحد دیکھو اور سنو دو رہو سر ایکسس میں حل اور ماں کا پھر کس طرح سے فرق کریں گے دونوں سوالیاں ہیں تو حل ان سوالوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں کوئی yes یا no میں ہم نے جواب دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ماں جو ہوتا ہے سوالوں کے لئے جن میں yes یا no کا جواب نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور جواب ہوتا ہے ٹھیک جزا وہی ایک سر مینال ہندیا کا میننگ کیا ہوا سر ہندیا مطلب تو ہندوستان مینال کا مطلب کیا ہوا سر مینال ہند ہندوستان سے تو مین کا مطلب ہے سے اوکے سر جزاہ پھلا وای ایکو عائشہ خان اس کو پڑے مینال ماں جنسیہ توکی جنسیہ توکا ماں جنسیہ توکی آنا آنا پاکستان ترکیہ مصر سوریا آگے پاکستانی ترکی مصر سوریا مینجز بس کوئی فرق آ جاتا ہے کہ مردوں کے لیے ہم صرف یا لگاتے ہیں نیشنلیز روکرنے کے لیے اور خواتین کے لیے یا بھی لگاتے ہیں اور ساتھ لگا دیتے ہیں تدریب سلبین القلیمت و سورت المناسبہ وہ کہہ رہا لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑے آجیرہ زیشان جیس تو اس کو تو خیر پاکستان کو کس کے ساتھ جوڑیں گے نام کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو میں خود ہی کہا دیتا ہوں سان سوال ہے مصر کو ہم نے ملک کے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور مصری قومیت کے ساتھ جوڑ دیا بندے کے ساتھ سوریا ملک کے نام کے ساتھ اور سوری کو بندے کے ساتھ جوڑ دیا ترکیہ ملک کے نام کے ساتھ ترکی بندے کے ساتھ اس طرح کرنے آپ نے بھی ان کو جوڑنے آگے ہے حلوادت العولہ پہلا یونٹ ہے تحیت والتعارف گریٹنگز اور انٹرڈکشن الدرس السالس تیسرا سبق ہے الحوار السالس حمزہ تیسرے مقالمے کا پہلا حصہ انظر وسط میں واحد دیکھو اور سنو اور دورا آمد کہتا ہے السلام علیکم آمد کہہ رہا ہے آپ پر سلامتی ہو احمد کہتا ہے السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو سلام کا مطلب ہے سلامتی علیکم علیکم کا مطلب ہے پر اور کم کا مطلب ہے آپ تو اسلام علیکم ہو گیا آپ پر سلامتی ہو وعلیکم السلام اور آپ پر بھی سلامتی ہو وا کا مطلب ہے اور علیکم کا مطلب ہے پر اور کم کا مطلب ہے آپ اور سلام کہتے ہیں سلامتی کو آزا کا مطلب ہے دس یہ آخی کا مطلب ہے می برادر میرا بھائی آزا آخی یہ میرا بھائی ہے ہوا ہی مدرس کہتے ہیں ٹیچر کو ہوا مدرس ہی ایسا ٹیچر وہ ایک ٹیچر ہے یہ میرا بھائی ہے اور وہ ایک ٹیچر ہے آہلن و سالن خوش آمدید آزا یہ صدیقی میرا دوست صدیقی میرا دوست آزا صدیقی یہ میرا دوست ہے ہوا وہ مہندس انجینئر وہ ایک انجینئر ہے یہ میرا دوست ہے اور وہ ایک انجینئر ہے بھائی کہتا ہے حالن و سالن خوش آمدید ماہ السلامہ کا مطلب بتا ہے گوڈ بھائی سلامت رہو ماہ السلامہ کا لفظ یہ مطلب ہے سلامت رہو مدر بھی آگے سے کہتا ہے ماہ السلامہ سلامت رہو مجھے دوست کس سلت ہم تیس تو اس مجھے الوحدة الاولى التحیت والتعارف الدرس الثالث الحوار الثالث الیف انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام هذا اخی هو مدرس اہلا وسہلا هذا صديقی هو مہندس اہلا وسہلا مع السلامہ مع السلامہ مجھے مع السلامہ مجھے مجھے هو مدرس اہلا وسہلا هذا صديقي هو مہندس اہلا وسہلا مع السلامہ مع السلامہ یہ ہم نے ڈیالوگ سنا کل انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے کسی سٹورنٹ کرکا کچھ سوال ہو تو بھی پوچھ لیں سر مع السلامہ کا مطلب آپ پر سلامتی ہو یا سلامتی کے ساتھ سلامت رہو کوئی اور سٹورن کسی کو سوال سر پروپ میں اسی بک کا پی ڈی ایف آیا ہوا ہے جو اور جو سبا اس کا پی ڈی ایف نہیں ڈاون اس کا بھی ایک سینٹ کر دوں گا ہم لوگ پرینٹ کروانے ہیں اس کو ہم نے ڈاونلوڈ کیا ہے اس پر تو اس کو پرینٹ کروانے ہیں اصل میں ہمیں کاغذی شکل میں کتاب کیا تھا کہ ہم ایکسرسائزز برہارت کر سکیں جب ہم اپنے شہر جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو پرینٹ آؤٹ نکال لے گی ٹھیک ہو گیا کوئی اور سٹون کیسے کو کس سوال سبس سر اس پی ڈی ایف میں ڈائلاوگس تو نہیں ہے اس بک میں یہ دوسری بک پہ ڈائلاوگس جو ہم نے گروپ میں بیجی ہے اس میں صرف ایکسرسائزز ہیں وہ ایکسرسائزز جو ہم نے لکھنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایسے اگر آپ لوگوں کو پھول کتاب چاہیے ہو تو وہ بھی ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے آپ کو سینڈ کرنے دیں گے اس میں جی ٹھیک ہے سر سینڈ کر دیجئے گا پریکٹس لیے سینڈ کر دیجئے گا تو پی ڈی ایف تو زیادہ بیٹر ہوگا نکالنے سر یہ جو آپ نے پہلے جو کلاس رکھا ہے فجر کے مطلب بالکل ہی جو فجر کے بعد ہیں اس کی کیا خاصیتیں اس میں زیادہ گرامر پر فوکس کی جاتا ہے جی بیسک سے یا یہی جتنا جتنی ضرورت بیسک سے گرامر پر فوکس کی جاتا ہے